اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مکتم ہے ناظرین دنیا بھر کے اندر ہمارے پیارے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگنت چاہنے والے اور دیوانے ہیں ان کو پیارے نبی سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی ایسا ہی ایک تازہ ماملہ ابھی آپ نے نوروے کے اندر دیکھا جہاں پر نبی کے چاہنے والے نے اپنی جان پر کھیل کر قرآن مزید کی بے گربتی نہیں ہونے دی ایسا ہی ایک چھوٹا سا واقعہ پنجاب کے ایک گاؤں کا ہے ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین پنجاب کے اس گاؤں میں ایک پنڈت اپدش دے رہا تھا اور باتوں باتوں میں وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اجول فجول باتیں کرنے لگا یعنی کہ حضور کی بے عد بھی کر رہا تھا وہیں تھوڑی دور پر ایک ملنگ فکیر بھی پڑا رہتا تھا یعنی کہ یہ ایسی قوم ہوتی ہے جو چھے چھے مہینے تک نہاتے دھوتے بھی نہیں اور نماز بغیرے پر بھی زیادہ تبجھو نہیں دیتے یعنی کہ مست ملنگ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی عبادت کا طریقہ سبسے الگ ہوتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان کے پاس ایک رنگ برنگا ڈنڈا ہوتا ہے انہیں اپنے پہنابے کا بھی کوئی خاص خیال نہیں ہوتا جیسے ہی اس فکیر کے کانوں میں یہ آواز پڑی نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا اور سٹیج کے سامنے سے نہ جا کر سٹیج کے پیچھے سے گیا تاکہ اسے کوئی روکے نہ اور جا کر اس پنڈت کے تین چار ڈنڈے پوری طاقت سے مارے جس سے اس پنڈت کی وہیں موت ہو گئی اور اس ملنگ بابا کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد حضرت پیر سید محدث جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان سے ملنے جیل میں گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دے دیا اس فکیر کی بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے اس مست ملنگ فکیر نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑتا میں اللہ کا گنہگار ہوں روزے نہیں رکھتا لیکن میرے پیارے نبی کی کوئی بے عد بھی کرے یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ میں گنہگار ہوں گددار نہیں ہوں تو ناظرین ایسے ہوتے ہیں نبی کے دیبانے جو بھلے ہی نماز کے پابند نہ ہو لیکن اپنے پیارے حضور کی برائی اور بے عد بھی برداست نہیں کر سکتے ناظرین ہمارے پیارے حضور پاک نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ کسی بھی مجھب کی بے عد بھی مت کرو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ہمارے پیارے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین ناظرین امید کرتے ہیں ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں ناظرین اپنی شکایتیں اور اپنے سجھاؤ آپ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی